بسم اللہ الرحمن الرحیم کاربن نکالنا ہوتیں ہی ہی آر میچر ڈالنے کے لیے دیکھئی ہیں دو ہوتیں کاربن کاربن یہ کاربن نکالنا ہے یہ کھول دیے دو ہم نے اور چلیں آگے کاربن چلو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ اوزار چاہیے دیکھئی ہے یہ اوزار چاہیے اس سے ہمیں یہ پیچ کھولنا ہے یہ بھی ہم نے دیکھئے دوستو یہ پتی ہم نے نکال لیے یہ پتی کے بعد دو پیچ اور ہوتے ہیں ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے پیچ اسی کو ہمیں اسی نکال دیئے ہیں دونوں اور یہ کاربن بھی نکال دیئے ہیں کو یہاں سے ٹھوک کر کے ہمیں نکالنا ہوتا یہ ادھر سے پیچھے بیرنگ سے تو دیکھئے یہ اس طریقے سے یہ نکل چکایا ہے دیکھئے یہ بیرنگ یہ اس طریقے سے نکل آئے گا یہ کٹوری ساتھ مائی کے ساتھ میں رکھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کیسے نکالنا ہمیں تو دیکھئے دوستو ایک یہ پینچ ہوتا ہے پولی پر کھولنے کے بعد اس کو دیکھئے نکلی آئی پولی اب وہ نکالنا ہمیں اس کو یہ اس طریقے سے دو میرے رکھنی ہے ایسے پکڑنا ہے آپ کو یہ یہاں سے اس طریقے سے دیکھئے یہ نکل چکا ہے ایک ہی ہوار میں اب مسئلہ رہتا ہے ہمیں یہ بیرنگ نکالنے کا یہ ہمیں بیرنگ کیسے نکالنے کا خیوار بیرنگ توڑ لیتے ہیں یار میچر بیکار کر لیتے ہیں نہیں نکل پاتا ہے تو یہ بہت ہی آسانی سے نکل لیں گے بیرنگ اس کا آپ کو کسی پولر کی یا کسی کی صرف آپ کو ایک پلاس چاہیے پلاس سے اس طریقے سے آپ کو اس طریقے سے آپ کو بیرنگ میں فسانا ہے اور یہاں ایسے کر کے یہ یہاں پہ ہٹوڑی مارک نہیں ہے ہمارا بہت ہی آسانی سے اور اسی طریقے سے آپ کو یہ یہاں پر ایسے فسانا ہے آپ کو دیکھئے یہ فسا ہے اور یہ دیکھئے اس طریقے سے یہاں تھوڑی دیکھئے یہ دونوں نکل گئے بہت ہی آسانی سے بیرنگ کو سائیڈ میں رکھتے ہیں یار میچر کھرا ہوئے دیکھئے دوستو یہ ہے نیار میچر اب ہمیں اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس میں بیرنگ لگانا ہے ایک بیرنگ اس طریقے سے آپ دیکھئے آسانی سے تھوڑ گیا ہے بیرنگ بڑی ہے اب یہ دوسرا بیرنگ ہم دیکھئے دیکھئے بیرنگ اور یہ ہماری نو نمبر کی جو گھوٹی ہے اس کو یہاں لگانا ہے اور ایسا پکڑ کے اس کو تھوڑ رہنا ہے بس کسی نہ دھیان لگنا ہے یہ ہمارا گیپ تھوڑا سا ہے لگوار ایک سوڑ گیپ یہاں رہنا چاہیے بیرنگ میں یہ ایک سوڑ گیپ رہنا چاہیے اب یہ بیرنگ ہمارا پھٹ ہو چکا ہے اور اس کو آئیے موٹر میں کھٹ کرتے ہیں دیکھئے اس کو اس طریقے سے لگانا ہے اور یہاں اس کو بیرنگ کو دیکھ لیں یہ بیڑ گیا تب اوپر سے ہلکے سے اس طریقے سے تھوڑ گیا اور ایک چیز یہ دھیان رکھنی ہے آپ کو جیسے کہ بیرنگ لگایا اور ارمیچر لگانے کے بعد اس کو کاربن کو لگا کر دیکھ لیں کہ دیکھئے یہ کاربن ہمارا بیچ میں سینٹر میں آ رہا ہے یہ یہاں بیچ سینٹر میں آنا چاہیے یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو لگانے کے بعد اس کے کٹوری جو اوپر کی کٹوری ہے یہ یہ لگاتے ہیں اس کو کٹوری لگانے سے پہلے اس کے یہ پیس یہ پتی جو روڑ کھولیں تاکہ ہمیں اندازہ رہا ہے کہ ہمارا بیرنگ کہیں زیادہ اوپر تو نہیں آ رہا ہے یہ اس کو جب آپ دبائیں گے تو یہاں اس سائیڈ میں چوڑ مارنی ہے ہٹھوڑی کی 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 اس طریقے سے دیکھیں گھائیس آج آپ نے چکتہ ہو اب یہ اس کو پیچھ ہم جو ہمارے تھے نو نمبر گھوٹی کے یہ لگا لیتے ہیں ہٹھوڑی کی ہٹھوڑی کیúsica بلکل بڑیا اور بہترین آرمیچر ہمارا پھٹ ہو چکا ہے بڑیا اور آواز بھی نہیں کر رہا ہے بہترین ملکل دیکھئے اب اس کو ہم یہاں پر پتی کس لیں گے جو پتی ہوتی ہے اس کی یہ یہ پھٹ کرنی ہے اس پہ بارسل دھیان سے لگائیں ہمارے بلکل ہمارے بلکل ہمارے بلکل ہمارے بلکل ہمارے لگ چکے ہیں اور اواز بلکل کھانے بلکل ہوں تو دیکھیں دوست دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہوتا ہے یہ کھانچہ جو ہے آپ کا دیکھ سکتے ہو یہ کھانچہ یہ اس کھانچے پر یہ پولی کا جو ہمارا پینچ جو ہوتا ہے یہ پولی کا جو ہمارا پینچ ہے اس کھانچے پر ہی آنا ہے ہمارے پولی اور آئیے اب اس میں یہ کارون ہم نے لگا لیتے ہیں دوسرا کارون بھی ہم نے لگا لیا اور یہ کیاپ کا سلیں گے تو امید کرتا ہوں آپ میری دیوئی جانکاری آپ کو سمجھ آئی ہوئی گی اور آگے سے آپ کو کسی بھی موٹیو بنوانی ہو تو مجھے کمینڈ کریں میں انشاءاللہ کوسس کروں گا اس پر بھیوڈیو بنانے کی اور اور دوستوں میرے چینج بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں بھیوڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ ان سب بھائیوں تک میری بھیوڈیو پہنچتی رہا ہونے پھادہ ملتا رہے اور میں اسی طرح بھیوڈیو بناتا رہوں گا آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ موسیقی